فارمر ٹیس کریکٹر عبدالعیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعیمان السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا آپ نے اپنا وقت نکالا تو ہم پوائنٹ سٹیبل کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں آج کی میچ کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر اگر ہم ایک نظر دوڑائیں لاہور ٹاپر آ چکی ہے ہاف اے سٹیج جو ہے عبدالعیمان وہ مکمل ہو چکی ہے تو اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کمبنیشن کس ٹیم کا اچھا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کراچی کی ٹیم بڑے کلوز میچز آ رہی ہے کمبنیشن اچھا ہے ان کا شاید میچز آ رہی ہے تو کیا پوائنٹ سٹیبل پر آپ کمنٹ کریں گے پوائنٹ سٹیبل ابھی آ بہت ٹاپ ہے ایک جیت چاہیے کراچی کنگ کو اور اگر یہ آج میچ جیتے ہیں تو کراچی کنگ ٹیبل کے اندر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی پوائنٹس پر جدہ دو میچ ایک میچ اچھا آیا ایون پشاور اور کراچی ان دونوں کے اندر اب دف ٹائم چلے گا اب دیکھیں کہ کونسی ٹیم کتنا کلیور کھیلتی ہے ایک کلیور کھیلنا ہوتا ہے ایک کلیور گیم پلان ہوتا ہے دونوں میں سے کون بہتر کرتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں کو جیس کی ضرورت بھی اور بھوکھے بھی ہوں گے کیونکہ دونوں ٹیموں کے پلیئر ایسے پلیئر در دونوں ٹیموں کے پاس کہ ایک کے دو بھی پچھ پہ کھڑے ہوگے تو آپ سمجھ لیں کہ دس بارہ کی ایوریج ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دس بارہ کی ایسے لیکن ادھر سب سے ضروری ہے دونوں ٹیموں کی باولنگ جس کا باولنگ کمبینیشن اچھا ہوگا وہ میچ ضرور دیتے گا کیونکہ آپ میں پتہ یہ سارا پی ایسر یہ جتنی بھی ٹی ٹونٹی کرکیٹر زیادہ باولنگ پہ کھیلی جاتی ہے ٹوٹلی بیکنگ ٹریکس ہوتے ہیں تو اتنا باولنگ کے پاس مادن نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ جو اچھے باولنگ ہے لہور کی کنڈیشن ایسی ہے کہ بیٹر دین ملکان اور کراچی آپ کو میں نے پہلے شاید کہا تھا کہ نیا باول بہت اچھا سیم اور سوئنگ ہوگا اور وہ ڈے ون سے ہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ارلی باول پہ دو تین مکسیں جس تیم کو مل رہی ہے وہ اتنا بڑا ٹارگر نہیں بنا سکی لیکن لہور کی تب سے اچھی چیز کیوں تھی کہ انہوں نے اپنے ویکٹن ہینڈ رکھی انہوں نے کوئی جلدی نہیں کی ان کو دیکھے کہ اچھی باولنگ بھی آئی لیکن انہوں نے رسپیکٹ کی اور انڈ آف ٹائم انڈ آف ٹونٹی اوور ان کے رنز دیکھے کہاں فینش ہوئے دو سو چالیس اور دو سو ایک پہ تو یہ ایک اچھا ٹیم پلان ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے چل رہا ہے اور یہ میٹ جیت بھی سکتی ہے سیکنڈ ٹیم لیکن کچھ پلیس بہت جلدی کر رہے ہیں بہت جلدی کہ ہم پہلے اوور میں پچیس پچیس رنگ بنا لیں لیکن یہ ہے کہ بیس اوور نہ کوئی ٹیم کھیلے جس کے پاس آٹھ نو نمبر تک بیٹنگ ہو اور وہ بیس اوور نہ کھیل سکے یہ کوئیسٹن مارک ہوتا ہے دوسرہ نکڈیسرن میٹر